موسیقی 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 بارش کی کہنا چاہو دے اور نسل کشی ساری میرے کارچنگ دی انہوں نے میرے دے انہوں نے اعتماد تھی اور میرے دے انہوں نے اینی محبت تھی اللہ پاک انہوں نے قبر انور سے ایک روڑ کر رحمتانہ نزول کرے میں سمجھنا کہ آج اس دنیا اچھتے نہیں مگر انہوں نے یہاں یادہ باقی نے آج بھی انہوں نے برخوردار دیڑا میعظیم اور انہوں نے اپنے شوق نو ابیاری کردیا پہ ہو دی اس آجی تو آڑے آتے چھے کبوتر ہے ایک کبوتر کڑی نسل کبوتر ہے جسم دس ہو اس کبوتر دا اینجکار کے جسم ایک بوتر ہے دیوان صاحب دی نسل سلیٹے قیدی دوستو یہ دیوان صاحب کے گھر والے سلیٹے قیدی کبوتر اور ان کی پروازیں بہت ہیں بہت اچھی بلیڈ ہے یہ بہت اچھے پرواز کے مالک ہیں اکل کے بھی اچھے ہیں یہ ان میں بہت خصوصیات آئیں تو آئیے دوستو میں ساجی سے گزارش کروں گا اے درو ساجی اسپسے ہو اے دی اکھو آو انج سورے جل کرو آکھے دی تو آئیے دوستو یہ دیوان صاحب کے بھجی ہاں جی یہ دیوان صاحب کے یہ دیوان صاحب کے جی جو کبوتر ہیں قیدی ان کبوتروں کی آپ کو جو ہے وہ شوق کروایا جا رہا ہے یہ میں آپ کو اس خاکی کبوتر کی آنکھ دکھا رہا ہوں ورہا غور کیجئے گا اس کی آنکھ پہ یہ نار ہے یہ نار کبوتر جو ہے استاد محمد احمد خان صاحب جو ہے آپ کو دکھا رہے ہیں ساجی اس کا کندہ کھولیں ذرا پرلا اسی طرح ساجی اس کے پنجے دکھائیں ذرا اس کبوتر کے پنجے تو دوستو یہ چیزیں جو ہیں یہ غور کرنے والی چیزیں ہیں آنکھ آپ نے دیکھی اب آپ اس کے پنجے دیکھیں دوستوں کو جن دوستوں کو نظر صحیح آ رہا ہے ذرا مجھے پلیس کمنٹ کریں کہ لالا جی جو اکس آپ دکھا رہے ہیں پنجوں کا یہ آنکھ کا وہ صحیح نظر آ رہا ہے آپ کو تو دوستو آپ کمنٹس بغیرہ کر رہے ہیں یہ میرے قومی بھائی ہیں جی ماشاءاللہ ملک ماجد آوان ماجد بھائی کیا علاہ آپ کے آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں دبائی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے آسانی آتا فرمائے اپسادی آنکھ دکھائیں اس کبوتر کی ایک دفعہ تو دوستو یہ دیوان صاحب والے کبوتر کون سے ہی خان صاحب دیوان صاحب والے سلیٹے کبوتر سلیٹے کہدی کبوتر دیوان صاحب والے یہ جس کبوتر کی آنکھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ازا جسم وخاو جی آس طرح واس ماشاءاللہ تو دوستو یہ آپ جو کبوتر میری سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں دیوان صاحب والے سلیٹے کہدی کبوتر یہ محمد احمد خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ہمیں بتایا ہے آپ اس کی آنکھ بھی آپ نے اور سے دیکھی ہے دکھاؤ مادی یہ خان صاحب یہ کون سی بھئی یہ بھی اسی نسل کی ہے دوستو یہ بھی اسی نسل کی بریڈ ہے یہ مادہ ہے یہ بھی دیوان صاحب کے جو سلیٹے کبوتر سے یہ مادہ پہلے ہم نے آپ کو اس بریڈ کا نر دکھایا تھا ابھی خان صاحب کے ہاتھ میں استاد محمد احمد خان صاحب جو کہ استاد میاں نظیر مرہوم آفلالیانی ان کے شگرد ہیں اور ان کے ساتھ ان کا ایک بڑا وقت بھی گزر ہے ابھی یہ قصور کے رہنے والے تھے ابھی یہ بھی پاک پتن شیف میں آگے ہیں اور یہی پہ استاد چوری مسعود الحسن صاحب کے ساتھ یہاں یہ اپنا شوق جو ہے اپنی دلی تسکین شوق میں پوری کرتے ہیں اس کی استاد جی آنکھ دکھائیں پکڑ کے آنکھ دکھائیں دوستو تو دوستو کیسا لگا آج آپ کو سگمٹ آج آپ کو دیوان صاحب بھی یہاں اسی طرح دلاور خان صاحب مرہوم کے گھر کے بھی یہاں کافی کبوتر ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ساجیس کا کندہ دکھائیں یہ اس مادہ کا کندہ بھی دوستو اگر آپ دیکھیں یہ وہی دیوان صاحب علی بریڈ ہے ٹھیک ہے جیس چھوڑ دوستو تو دوستو ایک بات کی تصحیب ابھی علی ممتاز گجر جن کا تعلق پاک پتن شریف سے ہے یہ استاد صفدر اقبال ٹینٹوں والے آف لاہور ان کے شگرد ہیں اور یہ بھی چوئی صاحب کے ساتھ ان کا ایک بڑا تعلق ہے ان کا تعلق بھی پاک پتن شریف سے ہے ان کے آدمے بھی دیوان صاحب علی جو سرے جو کبوتر تھے وہ کبوتر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں استاد جی آپ نہ اس کی پہلے آنکھ دکھائیں اس کبوتر کی تو دوستو یہ آنکھ بھی دیکھنے کے مطابق سے تعلق رکھتی ہے علی بھائی آج لوگ مزہ لیند ہے انشاءاللہ تو دوستو کیا آپ کو اس کا جسم دکھائیں تو دوستو یہ دیوان صاحب والے جو سرے جو کبوتر ہیں یہ استاد علی ممتاز گجر آپ پاک پتن شریف ان کے ہاتھ میں جو آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں یہ دیوان صاحب والے جو سرے کبوتر آپ اس کا کندہ دکھائیں علی بھائی تو اس اوپر کریں نا ذرا کیمرے میں نظر آئی بنجے دکھائیں اس کا جسم دکھائیں درہا جسم پورا جسم ذرا تھوڑی دیر نا دوستو یہ آپ استاد علی ممتاز گجر آپ پاک پتن شریف ان کے ہاتھ میں جو کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوان صاحب والے جو سرے کبوتر وہ یہ بتا رہے تھے کہ استاد چودی مسعود الحسن آپ پاک پتن شریف جو کہ آج یہاں موجود نہیں ہے اور ان کی نمائندگی جو ہے وہ استاد علی ممتاز گجر صاحب اور اسی طرح استاد محمد احمد خان صاحب ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کا جسم بیسے دکھائیں درہا اس کی چھاپ کھولو اس پارنل کھولو پر لے اسی طرح دوستو استاد محمد احمد خان صاحب کے آت میں ایک اور کبوتر ہے آئیے استاد جی سے پوچھتے ہیں استاد جی یہ کونسی نسل سے ہے یہ بھی دیوان صاحب کے بانکے ہیں یہ دیوان صاحب والے دوستو بانکے کبوتر اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں دیوان صاحب کے گھر والے بانکے جو کبوتر تھے اس نسل کا کبوتر جو ہے یہ آپ کو استاد محمد احمد خان صاحب دکھا رہے ہیں استاد جی اس کی آنکھ دکھائیں پہلے جسم سے کھائیں افسادی دوستو یہ اگر آپ کبوتر کے جسم کو دیکھیں تو کافی بڑے جسم کا مالک یہ کبوتر یہ دیکھیں اگر آپ دیکھان صاحب دیوان صاحب کا تعلق سائیوال سے تھا کہ آپ کبوتر کے جنشکر کے گھنشان تھے اچھا اچھا دیوان صاحب ما شایلاللہ دیوان کتب الدین صاحب دیوان کتب الدین ہزور فرید الدین مسعود میرے گھنشکر کے گھنشان تھے اچھا 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 تو یہ ان کے گھر کے یہ ان کے گھر کے ان کا شورت تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر دکھائیں جی ایک دفعہ جی ساتھ جی دیا کھوکھاو کرے گا لائی ڈال کرو ذرا تو دوستو یہ دیوان صاحب والے بانک کبوتر استاد محمد احمد خان صاحب انہیں آپ کو کبوتر دکھایا ہے یا جس کی آنکھ میری سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوان صاحب والے بانک کبوتر جس ہم دکھائیں اور ساجی اس کے ماشاءاللہ کٹا کبوتر بتا ٹھیک ہو گیا ازانہوی ہو رہی ہیں آؤ نیدر آؤ نالی بھائی روشنی کم ہے نی نہیں کوئی گال نہیں روشنی بڑی ہے تو دعائیے دوستو استاد علی محمد صاحب سے پوچھتے ہیں یہ جو کبوتر وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ کس کے گھر کا یا کون سا کبوتر ہے یہ یہ دیوان صاحب کی نسل ہے یہ بھی دیوان صاحب کے گھر والے ہیں یہ دوستو دیوان صاحب کے گھر والے بتک پیرے جو کبوتر تھے وہ کبوتر میں آپ کو ابھی اس کا شوق کروا رہا ہوں یہ فرول پوری بھی ایک کبوتر نام سے مچھو رہے ہیں جسرم دکھائیں رسکالی بھائی اللہ اکبر اندھا دکھائیں سامنے کریں سامنے کریں تو دوستو میں اکثر جو ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک سٹنگ ہوئی تھی استاد میاں نظیر مرون سے اور وہ اکثر آٹھویں نومی دسویں کلی کو تذکرہ کرتے تھے اور آپ نے اس کبوتر کی یہ آخری تین کلیاں آپ دیکھ رہے ہیں باقی اس کے جسم کا کلر آپ دیکھیں یہ خان صاحب ساتھ کڑے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے ان کو فروز پوری بھی کہتے ہیں یہ اصل نسل جو ہے نا یہ نواز شیرباز خان والی ہے اچھا اصل نسل یہ فروز پوری نواز شیرباز خان والی ہے دیوان صاحب وہاں سے مقواہ کے یہ بانکے یہ انہوں نے یہ بنائی تھے یہ بک پیرے اچھا اور یہ انہوں نے بہت اچھی بلیڈ تیار کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ جو کبوتر ہے آپ کے ہاتھ میں یہ بھی بانکہ ہے دیوان صاحب کے گھر کا یہ بھی ان کی بلیڈ ہے یہ بھی دوستو بقول استاد محمد عمر خان صاحب کے کہ یہ بھی دیوان صاحب کے گھر والے جو بانکے کبوتر ہیں ماشاءاللہ استاد محمد عمر خان صاحب اٹھے کرو اٹھے کرو اٹھے کرو اٹھے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جسم دکھائیں استاد جیس کا تو ان میں جون بھی آتے ہیں استاد جین میں یہ الکے الکے جون ہیں دوستو اگر آپ اس کبوتر کو دیکھیں تو الکے الکے جو جون ہیں اس کی سفیدی میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سرخ بھی آتے ہیں اور چاہ بھی آتے ہیں یہ استاد جی بتا رہے ہیں کہ یہ جون سرخ بھی ہوتے ہیں اور کالے بھی ہوتے ہیں بلیک بھی ہوتے ہیں کاسنی اسی طرح دوستو یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے اگر آپ دیکھیں اندر درہا ایک باری جانے ہیں جی درہا ایک کھولونا اندر والا تو دوستو یہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ جو ہے استاد چوری مسعود الحسن صاحب نے یہاں یہ بنایا ہے اور مختلف نسلوں کے بڑی اچھی نسلوں کے کبوتر جو ہے انہوں نے ان کو یہاں سنبھال کے رکھا ہوا ہے موسیقی 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 دوستو یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کبوتر زیادہ ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ آئی ہے اگر آپ نیچے دیکھیں تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کبوتر جی موسیقی موسیقی آؤ باہر آؤ بس ایک دو کبوتر اور داسکے نا پھر نظان ہونڈی پی نواز پڑی تو دوستو یہ پیچوی صاحب کی چھت کے جو گردو نواز کے مناظر ہیں شام کی ادانے بھی ہو رہی ہیں انشاءاللہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں لیں گے آپ لوگوں کا یہ خان صاحب یہ کون سی نسل ہے جی یہ میری طرف دیکھیں آپ یہ ہے فروزپوری اور دیوان صاحب کے بانکوں کا کراس یہ فروزپوری اور دیوان صاحب کے بانکوں کا کراس کبوتر جو ہے وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے استاد محمد احمد خان صاحب کے ہاتھ میں موسیقی 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 تو دوستو مجھے بڑی امید کبھی امید ہے کہ آج آپ نے بڑا انجائے کیا ہوگا آپ یہ بھی اسی نسل سے ہے جی یہ جو دوسرا کبوتر آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ بھی کراس میں نے بنایا ہے دیوان صاحب والے اور فروزپوری وہ بھی دیوان صاحب کے ہیں فروزپوری فروزپوری بھی دیوان صاحب کے ہیں اور دوسرے جو ہیں دیوان صاحب والے جو کبوتر تھے سفید کبوتروں میں سے ان کو ان کا کراس کر کے یہ کبوتر بنائے گئے ہیں خوندہ دکھائیں ساژیز ٹھیک ہوگا اس کا جسم دکھائیں ساژیز رہا ہے چلو ٹھیک ہوگا ایک اڑھے نے جی دلاور خان صاحب دیکھا ایک اڑھا کبوترے جی تو دوستو یہ دلاور خان صاحب مروم کی یاد بھی آپ تازہ کر لیں یہ انہی کے گھر کے جو پھنیر کبوتر مصے پھنیر یہ استاد محمد احمد خان صاحب کے آت میں جو کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں یہ استاد دلاور خان صاحب مروم کی یادیں تازہ کر رہا ہے مروم کی یاد بھی سمجھا سوئے دا ہے بھی خان صاحب آلے نہیں تو دوستو یہ استاد محمد احمد خان صاحب ان کی بڑی مرومانی کی آج چوئی صاحب نہیں ہیں اور ان کی آنمائندگی کر رہے ہیں یہ اور میں شکر گزار ہوں چوئی صاحب کا کہ انہوں نے میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج یہ آپ اتنی اتنی بڑی ہستیوں کے گھروں کے جو کبوتر ہیں وہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اور مجھے بڑی قوی امید ہے کہ آج میرے جو پردیسی بھائیں ہیں خصوصا انہوں نے بہت انجائے کیا ہوگا اور انہیں بڑی خاص اچھیے کبوتر دیکھنے کو ملے ہیں یہ کون سے کبوتر ہیں یہ بھی کراس میں آئے خان صاحب کے کبوتروں کا اچھا اچھا ایرہ لال میں یہ کراس بھی جا ہوا ہے یہ کراس کا بتا رہے ہیں جی یہ خان صاحب کے گھر کے یہ ہیرہ لال جو کبوتر تھے یہ کراس میں یہ کبوتر بنائے گئے ہیں یہاں چلو ٹھیک ہے ہے لیو جی تو دوستو آپ یہ جو حیدر کریں یہ ایٹھے ہیں یہ دوستو آپ استاد محمد احمد خان صاحب کے ہاتھ میں بھی ایک اور نسل کا کبوتر یہ وہ بتائیں گی اونچی آوازی دسترد ہے یہ کون سی نسل ہے ساہی یہ گولڈن جو ہے جی گولڈن نسل کا ہے یہ موسیقی 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 دوستو مجھے بڑی قوی امید ہے کہ میرے پاس جتنا وقت تھا شام کی ازانیں ہو چکی ہیں نماز کا بھی وقت قریب ہے تو دوستو میں ایک دفع پھر استاد چوڑی مسعود الحسن صاحب آفاق پتن شریف اسی طرح استاد میاں نظیر مرہوم آف لیلیانی ان کے شگرد استاد محمد احمد خان صاحب اور اسی طرح چوڑی مسعود الحسن صاحب کے دوست استاد علی محمد آس گجر جو کہ استاد سب در اقبال ٹنٹہ والے آف لاہور ان کے شگرد ہیں آج انہوں نے برپور نمائندگی کیا ہے استاد چوڑی مسعود الحسن صاحب کی اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے میری آواز پہ لبائک کہتے ہوئے دوستو آپ کی شوق کی تسکین کے لیے لالا جی نے پاک پتن شریف سے آپ دوستوں کو استاد چوڑی مسعود الحسن صاحب کا شوق پیش کیا تو آئیے دوستو شہر فرید سے اپنے انہی الفاظ کے ساتھ لالا جی آپ سے اجازت چاہیں گے کہ دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہوگی اپنے انہی الفاظ کے ساتھ پاک پتن شریف سے استاد چوڑی مسعود الحسن صاحب ان کی چھت سے استاد محمد احمد خان صاحب کی مہیت میں اور اسی طرح استاد علی ممتاز گجر صاحب کی مہیت میں لارا جی آپ کی دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ